السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی جگہ اور ایک ایسے لوکیشن کی ہسٹری آپ تک لائیا ہوں جس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہے دوستو اس جگہ اور اس لوکیشن کو قبل درک فورٹ کہتے ہیں اور حضرت ٹیپو سلطان اور نواب حیدر علی خان صاحب کے دور میں یہاں پہ سلطان اور حیدر علی صاحب کی ایک جیل ہوا کرتی تھی جس کے اندر یہاں کئی اتحاسک لوگوں کو قید کیا گیا تھا تو چلیے قبل درک فورٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں ایکچلی یہ بہت لمبی ٹریکنگ ہوگی ہماری ہماری آلماس 3 کلومیٹر کی اوپر تک یہاں نیچے میں ایک مندر ہے یہاں سے آپ کو ٹریکنگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور اس طرف سے ہوتے ہوئے اوپر تک پہنچنا ہے دوستو قبل درک کے ٹریکنگ جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں دیکھو راستے آلماسٹ نا کے بھرابر ہیں اللہ ہو آلم دو سو سال پہلے یہ لوگ کیسے آتے تھے دوستو یہاں سے آپ جب چڑھ کے اوپر آتے ہو تو آپ کو یہ دیوار ملے گی یہ فرسٹ لائن آف فورٹیفیکیشن ہے اوکے اور قبل درک کی کہتے ہیں کہ سات لیئر کی فورٹیفیکیشن تھی یہ دیکھو پتھروں کی یہاں میں آرچوے بھی رہا ہوگا ایسا لیکن وہ گرا ہوا ہے اور یہاں سے سٹیرکیش شروع ہو جاتا ہے پہلے کے زمانے میں یہ سٹیرکیش نہیں تھا اور نہ ہی یہ ریلنگ تھے لیکن ابھی یہ سٹیرکیش بنایا گیا ہے پہلے کے زمانے میں یہ لوگ پیدل پتھروں کو پکڑتے ہوئے اوپر چڑتے تھے یہ ویو آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا ویو چیک کرو یہ دیکھو یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو پتھر میں سٹور میں مارک یہ ہے ایکچول میں پرانیا راستہ جو سلطان کے زمانے میں ہیدر علی کے دور میں اگ وغیرہ قیدیوں کو لائے جاتا تھا قیدیوں کو یہاں سے ایسے لاکے دیکھو یہاں جو پتھروں میں گیاب بنی ہوئی اس پہ پیر رکھ کے ایسے جایا جاتا تھا لیکن ابھی گورنمنٹ سے اوپر جانے کے لیے اچھی سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں پتھر میں ہی اور دوستو یہاں دیکھئے یہ جو آپ پتھروں کی دیوار دیکھ رہے ہو یہ سیکنڈ یا تھرڈ لائن آف فورٹیفیکشن ہے اوپر آنے کے لیے اور سیڑھیاں بس یہاں تک ہی بنائی گئی ہیں یہاں سے ایک ٹم سٹیپ پتھر کے اوپر آپ کو چڑھ کے جانا ہوتا ہے no grip and whatsoever we have to be extremely careful دوستو میں نے اتنا انٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ ٹریکنگ اتنی مطلب ڈینجرس اور ساتھ ہی ساتھ سٹیپ اور بہت تھکا دینے والی ہوگی بہت زیادہ ہائٹ ہے بٹ اور راستہ بھی نہیں ہے دیکھو پورا سٹیپ پتھروں پر چڑھ کے اوپر آنا پڑتا ہے اور یہ دیکھو یہ ہے جی تھرڈ لائن آف فورٹیفیکشن یہ جو یہاں پر آپ بڑے بڑے پتھر دیکھ رہے ہو یہ پتھر اچھلی سٹیک کیا گیا جمائے گیا بنایا گیا یہ دیوار کی طرح پر تھرڈ لائن آف دیفنس فورٹیفیکشن آلماسٹ ایک گھنٹھا ہوا ہمیں اوپر چڑھتے ہوئے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ایک زمانے میں یہاں پہ بھی آرچ رہا ہوگا انٹرنس گیٹوے کی طرح لیکن وہ پورا گرا ہوا ہے دوستو یہ جو سٹیچ تھا نا یہ بہت ڈینجیرس تھا اس ٹریک کا یہاں دیکھو ایک تم سٹیپ اوپر تک وہاں تک جانا ہے ہمیں اور راستہ نہیں ہے یہاں پہ ریلنگز کی طرح روٹ ڈالے گئے ہیں اس کو ہی فالو کرتے ہوئے اوپر تک چڑھنا ہے اور یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو بارش کا پانی گر کے پہاڑ میں سے پانی آ رہا ہے پہاڑ کے اندر سے آ رہا ہے انفیکٹ نیچر امیزنگ بائی دوئے اس پورے ایریے میں لیپرڈ اور بلیک بیر یعنی کہ کالے رینچ بھالو ان کا بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد ہے یہاں پہ لیپرڈ تین دوئے اور بھالو کی اور یہاں پہ آپ لوگ اکھلے آ رہے ہو کبھل درک فورٹ پہ تو اگر آپ لوگ بہت زیادہ اور سمتھنگ اور ٹرائی کرو سیٹڈے اور سنڈے آنے کی بکوز لوگ ہوتے ہیں کبھی کچھ لوگ آتے ہیں یہاں ٹریکنگ کے دیا ورنہ نورمالی ویگ دیس میں پورا خالی رہتا ہے and it is dangerous usually میں آپ کو suggest کرتا ہوں جگہوں کو جہاں پہ بھی میں trekking پہ جاتا ہوں جہاں پہ بھی ہم لوگ explore کرتے ہیں ان جگہوں کو لیکن یہ کلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اکیلے مت آؤ یہاں پہ کیونکہ ایک دم گھانا jungle type ہے اور ساتھ ہی اس طرح کے inclines چلو let's continue اور پتھر بھی دیکھو دیکھ رہے ہو لوس پتھر ہے اس پہ پیر رکھ کے ہمیں اوپر چھڑ کے جانا ہوتا ہے چلو دوستو یہاں دیکھیں fourth line of fortification یہاں پہ تھی لیکن یہ پوری دیوار گری ہوئی ہے یہاں پہ ابھی جو یہ electric pole یہاں پہ ڈالا گیا ہے بہت highly dangerous جگہ ہے so I would not suggest anybody to come explore کر سکتے ہو یا پھر ہمارے ویڈیو دیکھ کے ہی آپ enjoy کیجئے دیکھ رہے ہو پہ رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے کہ دکھ اور آج 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 یہاں میں سیڑھی بنی ہوئے ہیں اور یہ پتھر کا ledge دیکھو اور یہاں پہ ہے جی 5th line of fortification اور main fort جو ہیدر علی کے دور میں بنایا گیا تھا یہاں دیکھئے مینٹوں کی دیوار کنسلکشن تھی بڑے بڑے پتھروں سے کی گئی تھے 40 سائز دیکھو میرے ہاتھ کی کمپیریزن میں دو دھائی ڈھائی ڈھائی فوٹ کے پتھر ہیں پورا جنگل ڈائپ ایریا اور یہاں سے میل دیکھ رہے ہو لوکیشن بائی ہیدر علی کے دور میں اس کببل درک پورٹ کو پریزن کی طرح یوز کیا جاتا تھا جیل کی طرح اور یہاں پہ جیل بھی ہے جو میں آگے آپ کو دکھاؤں گا دوستو یہ کببل درک پورٹ بینگلور سے آراؤنڈ 80 کلومیٹر سے کنکا پورا آکے کنکا پورا سے 15 20 کلومیٹر کے آس پاس ہے آپ یہاں پہ آرام سے پوچھ کے آس سکتے ہو اور اگر آپ آرہے ہو یہاں پہ تو پلیز آرلی مورننگ جگہ اس خیلی ایتنا آپ کو تھکان نہ ہو اب ہی تو یہاں اگ بج بہت کڑاکی دھوپ ہے اور یہاں پہ ہے جی دوستو وہاں پہ جو آپ دیکھ رہا ہے مندر ہے وہ شیوہ کا مندر ہے شیو جی کا اور یہاں پہ ایک میں چیز ہے یہاں پہ جو آپ یہ پتھر دیکھ رہے ہو کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو آتے ہیں لوگ آستھارت جو رکھتے ہیں یہاں کی مندر سے وہ لوگ آکے ان پتھروں کو اس طرح سے جوڑتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں Old Fortification کے کچھ ruins یہاں پہ بھی ہیں دیکھئے یہ دیکھئے پور اور وہاں میں بھی ایک جو structure ہے اچھلی ہمیں اس طرف سے ایسے آنا پڑے گا شاید وہاں جانے کے لئے یہاں پہ بھی دیکھو کچھ لوگ اتھروں کو جوڑ رہے ہیں اور جو فورٹ ہے یہاں پہ ہے چلو دکھاتا ہوں جو جیل ہے اس قلعے کی یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے پورٹ کی جیل کہتے ہیں اس کو گھر پڑے کو یہاں پہ اسی کے اندر لاکھے ان کو قید کیا گیا تھا اور مراتھا جنرل مراری راو گھر پڑے کی مریتیوں یہی پہ ہوئی تھی 1780s کے آس پاس میں دیکھو یہاں پہ زیادہ کچھ ہے نہیں دوستو یہاں آپ جیسے دیکھ سکتے ہو کہ وہ زیادہ کچھ ہے نہیں دکھانے کے لائک بس پرانا آئینٹوں کا سٹرکچر ہے چھوٹی سی جیل کا جیل ہے رینویشن بھی کیا گیا ہے شاید لیکن یہ بہت ہی خراب حالت میں ہے کہ ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کو رینویٹ کرے دیکھو کیونکہ یہاں پہ ہسٹوریکل بکس کے حساب سے جیسے کہ چلو باہر میں بتاتا ہوں میں آپ کو دوستو محبول حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہیدر ایلی صاحب کے دور میں ونکٹرا اور کالو پنت کو جو مراتھا آرمی کے سینہ پتی انڈال تھے تو ان کو بھی یہاں پہ کیا گیا تھا اسی جیل کے اندر دوستو جیسے کہ ابھی آپ نے اس کببل در پورٹ کا یہ پریزن دیکھا جہاں پہ کالو پنت ونکٹراو اور موڑاری راو گھور پڑے وغیرہ کو یہاں پہ کیا گیا تھا موڑاری راو کرو ویار زبا اور دست ماشاءاللہ بیو گیا تھا اب چلیے جی انہیں جھاڑیوں کے اندر سے ہوتے ہوئے اس ایک اور سٹرکچر کو ایکسپلور کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں بھائی ساپا نسیم دیکھو اس ایریا میں زیادہ تر انڈین کریٹس میں آئے جاتے ہیں انڈین کریٹس اور سپیکٹیکل کو برا یہ تو میں نے آپ کو دکھایا یہ جیل دوستو اس جگہ کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جیل تھی کچھ لوگ کہتے ہیں مدی نامنے یعنی کہ آرمری تھی لیکن یہ آرمری نہیں ہو سکتی جیل ہی ہے اور کچھ پرانی روایات کے حساب سے یہاں پہ محسور مہاراج وڑے ایر کو بھی یہاں ان کو بھی لاکھے کیا گیا تھا ایک دور میں یعنی کہ سکسٹین ہنڈریٹس میں آس پاس تائیسہ جانا ایسے ہی جاتے ہیں آپ صرف اتنا ایمیجن کیجئے آج یہ جگہیں ایسی لگتی ہیں بھی ایک دم بیابان تو دو سو ڈھائی سو سال پہلے تین سو سال پہلے کیسی لگتی ہوں گی اور سٹریٹیجی کلی یہ ایک ایسا پہاڑ ہے اور یہ ایسا فورٹ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی دشمن اٹیک کرنا اسے مطلب پہلے ہزار بار سوچے گا بکوز اتنا سٹیپ انکلائن ہے کہ توپیں تو یہاں نہیں لائے جائے سکتی ڈیریکٹ آسولٹ کر کے ہی اس کو کیاپچر کیا جا سکتا ہے اور آسولٹ کرنے کے لیے بھی اوپر سے جو ڈیفینڈرز ہیں وہ لوگ آگے پتھروں کو بھی نیچے پھیکتے ہیں نا تو جو اٹیکنگ پارٹی ہے دیل بھی گون ان کو وہ ختم ہو جائیں گے یہاں یہ کیا ہے پانڈ ہے چھوٹا سا طلاب کی طرح پانی کھڑا گا ہے بارش لگر سے ہم کالا ہو گیا ہے یہ ہے دیکھو جی یہاں پہ بھی یہ روم تھا دوستو یہاں دیکھئے you know نیچر is سپریم انٹوں کے کنسٹرکشن کے اندر سے ہی جھاڑ اگ گئے ہیں اور کچھ سالوں بعد یا پچاس سو دوستو سال کے بعد یہ کچھ بھی نہیں رہے گا سب ختم ہو جائے گا کیونکہ نیچر will take its course اس طرف کی دیواریں بھی گری ہوئی ہیں جہاں میں اندر چلتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہے رات کو ہے سب ختم ہوئی ہیں 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 پیپل کا جھاڑی ہے پیپل کا جھاڑی ہے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے آپ جب بھی جھاڑ کے پاس سے گزرو اس کے پتے ڈالیاں ہوگی رہا مت توڑنا do not disturb it لیڈ ہے یہاں پہ دوستو دوستو you know archeology department کو ہمیں request کرنا چاہیئے اور میری طرف سے تو یہ request ہے ہی کہ اس structure کو بچانے کی کوشش کریں بکوز یہ ہماری history سے جھڑا ہوا ہے کیونکہ جب trek کر کے اوپر آتے ہیں لوگ اور جب اس جگہ کے بارے میں اس پہاڑ کے اس گاؤں کے بارے میں ان monuments کے ذریعے سے ہی یہ history جھڑی ہوئی ہے so it's it's a request to archeological survey of india from my side کہ please اس structure کو بچانے کی کوشش کریے دیکھو almost پورا گھر چکا ہے کچھ بھی نہیں بچا ہے یہ پتا کرنا کہ یہ کیا تھا it is a bit difficult کیونکہ اس کے اندر بریٹیش ڈیزائن لگ رہے ہیں مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ آفیس کی طرح یا پھر رہنے کے لیے سپاہیوں کے لیے گھر بنائے لائم موٹر پلاسٹنگ ہی ہے اس پہ بھی سی لگ نہیں ہے اور اس کے جو حجے ہوتے ہیں جو لیڈجر ہوتے ہیں اس کے ڈیزائن کو دیکھ پتا چل رہا ہے جیسے بریٹیش آرکی ٹیٹیکچر میں ہوتا ہے اس طرح سے دیکھو یہ دیکھو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ زیادہ اس طرح بریٹیش آرکی ٹیٹیکچر میں بنایا جاتا تھا انڈیان آرکی ٹیٹیکچر میں بھی تھا لیکن وہ بہت زیادہ الابریٹ طریقے سے بناتے تھے ہمارے انڈیان کاری گر تو یہ تھا جی کببل درگ پورٹ کا ایکسپلوریشن اب جانا ہے ہمیں نیچے دوستو یہاں پہ سامنے میں ایک جلا ہوا جھاڑ دیکھ رہے ہو درخت یہاں کے مقامی لوگوں سے ہمیں پتا چلا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ بجلی جیری تھی جس کی وجہ سے یہ جھاڑ میں آگ لگ گئی اللہ خوال بہت ہی زیادہ دینجروں سے دیکھو اور ہمیں ایسے اترنا پتھروں میں اترتے 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 نیچے سکھ جانا ہے ایک جگہ کو اسی لیے چوز کیا گیا تھا جیل کی طرح بکوز یہاں سے بھاگ نا ایسکیپ اتتا ڈینجرس ہے بھائی دیکھو اتتا ڈینجرس ہے تو اللہ اکبر اس زاور میں وہ لوگ گھوڑ گیا اوپر تک کیسے آتے تھے کیسے ان لوگوں نے کنسرکشن کیے اور کس طرح سے قیدیوں کو لاکے یہاں رکھا جاتا تھا یہاں پہ گلتی کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر گلتی کی ہے تو بھائیانک اس کے پرنام ہوں گے بھائی 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 سلیپری ہیں آج تک کی میری ایکس پیشن میں سب سے ڈینجر سب سے ریسکی تھا پہاڑ کا پانی بھائی بھائی بیٹھا پانی شکل بھائی 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 پترنگا ٹائم پہ تو یہاں دیکھئے یہاں میں آپ کو یہ ریڈیش ریڈ ریڈ پتا چل رہا ہے آئی ہوپ کے کیمرے میں دیکھ رہا ہو لال کلر کا یہاں پہ کچھ پاوڈر کی طرح نکل رہا ہے باہر اس کے اندر سے پتھروں کے اندر سے یہ میریڈیڈ ڈپاؤزٹس ہو سکتے ہیں یعنی کے فوس پروس آئیرن یہ سب جو کیمیکلز ہوتے ہیں یا میریرلز ہوتے ہیں اسپیشلی وہ ہیں یہ پانی پہ ساتھ دیکھیں جی یہ ہے بیسٹین میں نے جو بتایا وہاں سے یہ ہے جو بیسٹین first line of fortification کا بھائی وائر چی نکویا کرنٹ ہو سکتا اس میں اور اور یہاں پہ ایک انٹرنس گیٹ ہے دیکھ رہے ہو check it out ابھی سیڑیاں وہاں سے بنائی گئی ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں جو اوپر آیا جاتا تھا اس قلعے کے لیے یہ تھا انٹرنس گیٹ اندر آنے کے لیے اور یہاں سے اوپر چھڑتے ہوئے پھر جانا پڑتا تھا اور یہاں پہ چیک پوائنٹ کی طرح ہوتا تھا جہاں پہ سپاہی لوگ کھڑے ہو کے چیک کرتے تھے جو بھی ویزیٹر آیا ہوگا ویزیٹر تو یہاں خیر آتے نہیں تھے بکاوز یہ پریزن تھا ایک اور بھائی سر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤ یہاں سے اترنا is highly 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 dangerous چیک اٹ آؤٹ دیکھو دیکھ رہے ہو کتنا سٹیپ ہے اور کتنا بھائیانک ہے پھر اس طرف تو سیڑیاں بنائی گئی ہیں تو ابھی یہاں سے اترنے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ